بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین اکرام آج آپ کی حدمت پیش کر رہے ہیں آلو گو بی کی ریسپی بلکل مختلف طریقے سے بنائی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار اس سے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین جانی آپ انگلیں چاٹھتے رہ جائیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ زیادہ لوگوں سے شیئر کریں آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نے دیکھنے والے ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ آپ کا پیار و چاہت ہے جو ہمیں یہاں تک لائے آئے اور اسی کے سارے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو ویوز یہ تین اندرد بڑے سائز کے ہم نے آلو لے لی ہیں ان کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے دھو کے اب ان کو کٹ لیں گے اس کے چکور پیس کر لینے یہ تمام ہم نے پیس کر لی ہیں اب ان کو ہم ایک بول میں ڈال کے پانی ڈال دیں گے تاکہ یاکسیڈیز نہ ہو سکے اور ان کا رنگ نہ خراب ہو ان کو پانی ڈال کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہ ایک بڑا پھول ہے گوبی کا اسے بھی کٹ لیں گے اور اس کے بھی ہم نے بڑے بڑے پھول بنا لینے یہ چھوٹے چھوٹے کرنے سے یہ ہے کہ جب ہم پکاتے ہیں تو گھول جاتی ہے یہ اس طرح سے دیکھنے میں بچھی لگے گی اور اس کو اس طرح سے یہ بڑے بڑے اپنے پھول بنا لی ہیں اور ہم بتائیں گے کہ کس طرح پکانا ہے تاکہ یہ گھول لینا ایک بول میں دو جھ کھانے کے چمچ دہی آدھا کپ پانی شامل کر کے آدھا چاہ کا چمچ کشمیری لال میں ایک چاہ کا چمچ ہلدی پاورڈر دو چاہ کا چمچ دنیا پاورڈر ایک چاہ کا چمچ زیرا پاورڈر ڈال کر اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور یہ ہم مسالہ ہم نے تیار کر لیا اسے بھی ایک جانب رکھ دیتے ہیں اب ایک کڑائی میں دو سے تین کھانے کے چمچ تیل کو درمینی آج پر گرم کر لیں گے آپ سے چاہیں تو ایک چمچ اور بڑا سکتے ہیں تیل کا ایک چاہ کا چمچ زیرا ڈال کر اس میں تین اضاف چاہ کی سبز میچے ہم نے شامل کر دی ہیں اور ساتھ ہی اس کے ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جو چاپ کیا ہوا وہ ڈال گیا اس کو بھون لیں گے اب یہ دو سے تین کٹے ہوئے لیسن کے جووے اور ایک انچ کٹا ہوا ادرک بھی شامل کیا ہے ساتھ ہی اس کے ایک چتھائی کے چاہ کا چمچ ہینڈ ڈال کر ایک منٹ تک اسے پکا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا براؤن بھی ہو جائے گا یہ یہ جو مسالہ ہم نے تیار گیا تھا وہ اس میں مکس کر دیا اور درمیانی آج پہ تین سے چار منٹ تک اسے پکائیں گے جب تک کہ مسالہ گاڑا نہ ہو جائے نمک کے ایک چاہ کا چمچ اس میں شامل کر دیا اور ساتھ ہی اس میں دو کٹے ہوئے ٹومٹر شامل کر کے اس کو ڈک دیں گے اور ڈک کر دیمیان آج پہ اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے ٹومٹر گل گئے ہیں ہمارے اب اس میں ہم نے دو کھانے کے چمچ دھنیا کے ڈنٹل یہ اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے یہ ضرور ڈال رہا گئے ہیں دنٹل اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو بھون لیتے ہیں اور تیل الگ ہونے تک جب تک کہ تیل الگ نہ ہو جائے تیل الگ ہو گیا اس میں تین بڑے حالو جو ہم نے کٹے تھے وہ اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں دو سے تین منٹ اس کو بھون کر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے آدھا پانی شامل کر کے اس کو ڈک دیں گے اور ڈک کر اسے پانچ سے چھ منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں گے اور جب تک کہ ہمارے پچاس پرسنٹ علو پک نہ جائیں اب یہ چھے سے سات میڈر ہم نے ان کو دھیمی آنچ پر پکائے چیک کر لیتے ہیں یہ لکڑی کا سکیور ہے اس میں یہ آسانی سے اس میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچاس پرسنٹ پک گئے ہیں اب اس میں گوبی کے جو پھول تھے کٹے ہوئے وہ اس میں شامل کر کے اس کو اچھی درہ سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح لگ جائیں ہیں یہ لپڑ جائیں مسالے میں اور اس طریقے سے آئے کر کے اسے مسالے جلنے سے بچنے کے لیے یہ تھوڑا پانی کا چھنٹہ ڈال دیں گے اور ڈک کر دھیمی آنچ پر اس کو دس سے بارہ منٹ تک ہم نے یہ پکا لیا ہے دس سے بارہ منٹ پکانے کے بعد یہ گوبی آلو تیار ہے اس پہ آدھا چائے کا شمچ گرم مسالہ چھڑک دیا ہے مٹھی بردھنیاں چاپ کی آوہ وہ چھڑک دیا ہے اور اس کو اب ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اور اسے چولے سے ہٹا کر ڈھک کر پانچ پیلٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو ذائقے ہیں وہ سبجیوں میں مکس ہو جائیں یہ ہماری یہ آلوگوں بھی تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور امید ہے ٹیسٹی بھی بنی ہوگی بہت زیادہ تو اس کو نکال لیتے ہیں نکال کے اس کو دھنیاں سے گانش کریں اور روٹی نان یا فریٹ رائس کے ساتھ اسے پیش کریں تو بھی ارز آپ سے گزارش ہے آپ نے کہا سبسکرائب نہ کیا ہوتا ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے آپ آپ سے حجات چاہتے ہیں زندگیر تندسی رہی تو انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا اپنے گھر والوں اور رشدہوں وہ سب کا حیال رکھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ و ناصر